تینک یو جماعت بیٹ جائے اس وقت گیارہ بجنے میں پانچ منٹ باقی ہیں اور یہ میری کوئی پہلی کنونیشن آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے میرا خیال تیسری جا چوتھی کنونیشن ہے ویسے میں بہت اس علاقے میں آیا گیا ہوں خدمت کی ہے اور ہم خدا کا شکر دے ہیں کتنے لوگ ہیں جو آج کلام سیکھنے کی گرہ سے آپ کہیں کہ یہ بردر کیسا سوال کر دیا ہے میں آپ کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کلام سیکھنے کیلئے آئے ہیں ہیلیلوئیہ آپ لوگ کے پاس کافی پینسل کتنے لوگوں کے پاس ہے ایک دو دو ہاتھ صرف اور پیچھے ایک کے ہاتھ اٹھا ہے مرگر بہت کم لوگ ہیں کوئر میں سے کسی کے پاس ہیں ایک بے ایک بچی ہے دو بچی ہیں تو تھوڑے سے لوگ ہیں تو کلام کی شدت ہونی چاہیے ہمارے اندر پوک پیاز کلمنشن ایسے اجتماع ہوتے ہیں جس میں انسان سیکھتا ہے ہم اپنے دماغ پہ اتنا بروسہ نہ کریں ہم انسان ہیں ہم بھول جاتے ہیں اگر جو لکھ لیں گے اور گھر جا کے پڑھیں گے تو وہ آپ کو یاد رہے گا اور کوشش کریں کہ آپ سب میرے ساتھ رہیں اس کتاب کا ٹائٹل کیا ہے کسی کو یاد ہے اس کتاب کا ہاں اس کتاب کا ٹائٹل کیا ہے ہاں جی بیٹے صحیح بولا بیٹی نے یہنہ عارف کا مکاشفہ اور ایکچلی یہ لکھا ایسے ہی ہے لیکن حقیقت میں حقیقت کچھ اور ہے اگر آپ کی بائبل آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو مزہ آتا آپ لوگ سیکھ دیں اگر آپ پہلی ایک کو پڑھیں اور کہہ لکھیں یہنہ عارف کا مکاشفہ نہیں ہے یہ یہسو مصیح کا مکاشفہ ہے بے شک یہنہ عارف نے اس کو لکھا ہے لیکن مکاشفہ کس کا ہے یہسو مصیح کا مکاشفہ ہے یہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ جو پہلی تین آیات ہیں یہ مکاشفہ کی منتقلی ہے منتقلی کا مطلب کیا ہے مکاشوہ کا ٹرانسفر کیا جانا ہے پہلی تین اجات جو ہیں یہ مکاشوہ کو منتقل کر رہی ہیں ٹرانسفر کر رہی ہیں ایسے ہی جیسے میں کلام کو آپ لوگوں تک ٹرانسفر کر رہا ہوں سب سے پہلے خدا نے نمبر ون خدا نے خدا نے یسو مسیح پر اپنے بیٹے پر مکاشوہ زہر کیا نمبر دو خدا نے یسو مسیح نے فرشتے پر مکاشوہ زہر کیا اور فرشتے نمبر تین فرشتے نے کس پر زہر کیا یونہ عرف پر زہر کیا نمبر چار یونہ عرف نے کلیسیاں تک کلام بن جایا اور نمبر پانچ کلیسیاں اس کے بعد یہ کلام آج میرے اور آپ سب کے تک پہنچا ہے عالم گیر کلیسیاں تک پہنچا ہے تو مکاشوہ کی جو پہلی تین یاد ہیں یہ مکاشوہ کی منتقلی کو زہر کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے چار ایسے لے کے آٹھویں آیت تک مکاشوہ کا تعرف کیا گیا ہے ساتوں کلیسیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور نامی آیت کے اندر مکاشوہ کا جو مصنف ہے وہ اتنے کھل کے اپنے آپ کو بیان نہیں کرتا میں یہ ہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو مسیح کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلائم اور یسو کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پت مسخلاتا ہے کہ خداون کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کیسی ایک بڑی آواز سنی کہ جو تو دیکھتا ہے کوئی کہہ رہا ہے گوھر سے توجہ فرمائیں اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیوں کو کیا کر دے بھیج دے ان ساتوں کلیسیوں کے نام ہیں افسس، مرنہ، برگمن، تھواتھیرہ، سردیس، فلدلیفیا اور لدھیکیا تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ نامی آیت یہ ہے اس کتاب کے مصنف کو زہر کرتی ہے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے یہ خداون یسو مسیح کے بارہ شگردوں میں سے ایک شگرد ہے جس کا نام یہ ہنہ تھا اور خدا بھی اسے بہت پیار کرتا تھا اس نے یونہ کی انجیل لکھی تین خات لکھے اور مکاشفہ کی کتاب لکھی اور انٹرڈیوز کراتا ہے کہ میں تمہارا بھائی مسیبت میں دکھ میں کلام میں عذیت میں تمہارے شریک ہوں جیسے تم نے دکھ اٹھایا میں نے بھی اسی طرح سے دکھ اٹھایا اور جزیرہ پتمس میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا اور بائبل بتاتی اگر آپ کے ہاں پاس بائبل ہوتی لکھا کے یسو کی گواہی دینے کے باعث یسو کے کلام کی باعث جب وہ کلام سنا رہا ہے تو شہنشاہ روم نے رومی حکومت نے اس وقت کے لوگوں نے وہ کلام کو برداشت نہ کر سکے اور آج بھی بے شمار لوگ ہیں اس پلینٹ پر جب کلام رول قدس کی قدرت سے سنایا جاتا ہے تو لوگ کلام کی برداشت نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ یونہ آرہ جب کلام سنا رہا ہے یسو کی گواہی دے رہا ہے زندہ یسو کے بارے میں بتا رہا ہے تو اسے پکڑ کر جزیرہ پتمس میں ڈال دیا جزیرہ پتمس مجودہ ترکی کے مجودی مغربی مجودہ مغربی ساحل پر واقعہ ہے میں نے کیا بتایا کہ جزیرہ پتمس جو ہے جو مجودہ ترکی ہے اس کے جنوب مغرب کی طرف مغربی ساحل پر یہ چھوٹا سا جزیرہ واقعہ ہے اور رومی حکومت کے لوگ اس کو پکڑ دے لوگوں کو کہتیوں کو اور ان سے کانوں میں کام کراتے دیں تاکہ وہاں سے تامبہ نکالیں یا دوسری دھاتیں نکالیں اور روایت یہ کہتی ہے کس سے پہلے بھی یونہ کو ایک عذیتی کلام کی گواہی کے باعث اس کو یاد ہے کہ یونہ کو اس سے پہلے کیا کیا تکلیف یا کیا عذیت کیا مصیبت اٹھانی پڑی تھی کلام یا روایت یہ کہتی ہے کہ یونہ کو پہلے تبتے ہوئے تیر کے کڑھائے میں ڈالا گیا تھا اب اندازہ لگائیں تبتے ہوئے کڑھائے میں ڈالا گیا اور کلام کہتا ہے کہ وہ باچی نکلا ٹھیک ہے آپ سب میرے ساتھ ہیں اور وہ باچی نکلا یہ خدا کی مرضی ہے کس کو بچانا ہے کس کو پوسر شہید ہونے کے لیے جانے دینا ہے اور یہ بات صحیح ہے تبتے ہوئے کڑھائے سے کون بچ سکتا ہے وہی بچ سکتا ہے جس کو خدا بچائی یعنی برن ڈگری جو میڈیکل کے ہیں ڈگری ون ڈگری ٹو ڈگری تھری تو آپ تو یہ میرا خیال ہے کہ جہونہ حرف جائے کئی ڈگریوں پاس کر گیا جہاں برن ڈگری میں سے وہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بچ گیا ایسے ہی بچ گیا جیسے صدرک مصق عبد النجو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا اور کتنے گناہ آگ کو تیز کیا گیا تھا سات گناہ آگ کو تیز کیا گیا تھا اور نبوکت نظر کہتا ہے آپ نے وزراء سے پوچھتا ہے کہ کتنے لوگوں کو تم نے ڈالا وہ کہتے ہیں تین کو آپ لوگ کو واقعی پتہ ہے تین کو ڈالا ہے کیونکہ اس کو تو تین نظر نہیں آ رہے اس کو تو چار نظر آ رہے ہیں کہتا ہے کہ تم لوگ کہتے ہیں تین کو ڈالا ہے میں تو چار کو دیکھ رہا ہوں اور چاروں کھلے پھر رہے ہیں آگ نے تو کچھ ضرر نہیں پنچایا تو وہ کہتا ہے کہ چوتے کی صورت اللہ زادہ کی مانند ہے چوتے کی صورت کیسی ہے اللہ میں نے خدا زادہ میں بیٹا اس غیر قوم شخص پر مادیوں کا بادشاہ غیر قوم آدمی جو نہ خدا کو جانتا ہے نہ علم الہیات کو جانتا ہے اس کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور جیسے ہی انہوں نے آگ میں ڈالا ڈالنے والے چھلس گئی لیکن لکھا کہ ان کا ایک بال نہیں تو خدا جن کو بچانا چاہتا ہے ان کو کیا کر لیتا ہے بچا لیتا ہے اس طرح یونہ رکو بھی بچا لیا جن سے خدا نے فردر کام لینا ہوتا ہے خدا ان کو بچا لیتا ہے بار میں بار میں دیکھتے ہیں کہ یکوب کو اس کا سر کلم کر دیا گیا اس کو قتل کر دیا گیا اور جب پتا چلا کہ حیرودیس بادشاہ اور لوگ اس سے خوش ہوئے ہیں فقی فریسی تو پکڑ کر پتر اس کو بھی قیادے میں ڈال دیا لیکن خدا نے پتر اس کو بچا لیا پتر سے خدا نے کام لینا تھا تو اسی طرح سے اگر اس دفتے ویقڑاہے میں یونعرف کی موت واقعہ ہو جاتی تو میرے اور آپ کے پاس آج ہم کیسے کلام سنتے ہیں یہ مکاشوہ وہ ہم کیسے سنتے ہیں مکاشوہ کی کتاب سے ہم کیا ہو جاتے ہیں محروم ہو جاتے ہیں تو خدا نے اسے دفتے ویقڑاہے سے اس لیے بچایا کہ خدا ہم سے کام لینا چاہتا ہے کتنی بار آپ کو سنیچر یا گن پوائنٹ پر لوگ کو گھیر لیتے ہیں اور آپ بچ جاتے ہیں تو سمجھیں کہ جب آپ کو خدا نے بچایا ہے تو خدا کا مکاشوہ ہے آپ کے لیے خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے آج ہمارے ساتھی بھائی ایلپٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی بس کے اوپر جب پانچ سی آدمیوں نے پکڑ لیا اب بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر یہ بچ گیا ہے تو یہ واقعی خدا کا موجزہ ہے تاکہ خدا نے اسے کام لینا ہے اور اگلی آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں میں تھوڑا سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ مکاشوہ کو سیکھیں اس مضمون کو سیکھنے کی کوشش کریں اس لیے میں تھوڑا تھوڑا دھرا رہا ہوں اور آگے لکھا ہے میں نے آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے اور ان چراغ دانوں کو بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص تھا جو پاؤں تک کا جامع پہنے اور سونے کا سینہ بند پہنے ہوئے تھا اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی معنی سوید تھے اور اس کی آنکھیں آکھ شولہ کی معنی تھی اور اس کے پاؤں ایسے خالص پیتل کے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کے آواز زور کے پانیوں کے سی تھی اور اس کے دینے ہاتھ سات ستارے تھے اس کے دینے ہاتھ میں سات ستارے تھے اور اس کے مو سے ایک دو دھاری تیز دلوار نکل دی تھی یہاں پر یہنہ عرف کو ایک جلالی رویہ دکھائی گئی ہے خدا منی اس مسیح کا جلال دکھایا گیا ہے پہلی رویہ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں جس آیا ترپن بعد اس کی پہلی تین یاد پڑھ کر دیکھیں تو خدا نے اپنا مکاشوہ یہ پہلی رویہ ہے یہ پسلی کی رویہ ہے اور یہنہ عرف کی رویہ جو ہے اس کی سرفرازی کی رویہ ہے اور جو یسایہ رویہ دیکھتا کہتا جب اس پہ نغاہ کریں تو کوئی حسن و جمال نہیں ہے اب یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا چہرہ ایسے چمتا جیسے تیزی کے وقت آفتا یہ سرفرازی کی رویہ ہے جب پہلے یسایہ نے دیکھا تو میرے اور آپ کے جب پچھلے جنہ میں گوڈ فریڈ منایا ہے تو سارے جہان کے گناہ تھے یوں نہ یسایہ دیکھ رہا کہ یسو مسیح کے موں سے وحشی سپائیوں کا بیتاوہ تھوک جہ ہے وہ بیہ رہا ہے یسایہ دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے کوئی حسن و جمال نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے تھا یہ پستی کی رویہ ہے یہ رویہ کیا ہے سرف رازی کی رویہ ہے جس میں خداوند کا بندہ دیکھتا کہ اس چہرہ ایسے چمکتا جیسے تیزی کے وقت آفت چمکتا ہے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے مجھے کیونکہ مجھے گیرہ بجے سٹیج ملی ہے جب میں نے اسے دیکھا اب جلالی رویہ دیکھی آپ سب توجہ سنیں تا کہ آج آپ کو سیکھ کے جائیں اگر ایسے ہی چلے جائے تو کیا فیدہ جب میں نے اسے دیکھا کس کو دیکھا یون نارف نے کسی کو دیکھا اس آدم ذات کو دیکھا جو چراغ دانوں میں چل پھر رہا ہے چراغ دانوں سے مراج کیا کلیسی آئے ہیں اور اس آدم ذات کے دین ہاتھ میں ساتھ 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 مراج ان کلیسی وں کے خادم ہیں اور کہتا جب میں نے اس کے جلالی چیرہ کو دیکھا اس کے جلال کو دیکھا تو یہ ہنہ آرف جہا اس چیرے کے تا کو اس روشری کو جو اس قدر جہا اس کے اوپر ایسے چمک تھی جیسے تیزی کے وقت دپہر کے وقت کوئی سورج کو دیکھ نہیں سکتا تو کہتا جیسے میں نے دیکھا ویسے ہی اس کے قدموں میں کیا ہو گیا موں کے بل گر گیا کیسے گرا بولیے بھئی ہاں صحیح بات ہے بائبل آپ کی یہ کہہ رہی ہے کیسے وہ گرا موں کے بل گرا چلے آکھ بائبل آپ کے پاس ایک حوالہ اور نوٹ کر لیں آپ ہس کیل پہلا باب اس کی دائیس دائیس عید کو آپ پڑھ لیں تو بائیس اور دائیس عید مہا بھی لکھا کہ ہس کیل جیسے خدا کو دیکھا تو وہ موں کے بل گر گیا اور اس کے بعد چوالیس باب میں ذکر ہے اور ترتالیس باب میں ہس کیل کی کتاب میں تو جتنے بھی لوگ گرے وہ اب دانیل میں چلے آٹھ میں باب میں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ دانیل نے جب رویا دیکھی خدا کو دیکھا خدا کے جلال کو دیکھا تو لکھا کہ دانیل خدا کے قدموں میں موں کے بل کیا ہو گیا گر گیا میں حوالے اس لئے بتا رہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے ہمالے نکال نکال کے نہیں میں بتا رہا آپ لوگ کو تو بائبل بھری پڑی ہے اگر آپ بائبل کو پڑھنا جانتے ہیں تو مجھے کوئی ایک ریفرنس بتا دے کہ اگر کوئی گرا ہو تو موں کے بال نہ گرا ہو سارے کے سارے کیسے گرے موں کے بال آج جو گرتے وہ کیسے گرتے بھئی بولیے پیشے گرتے یہ تو کلام کا نقشہ نہیں آج جتنے بھی لوگ گرتے ہیں جہاں تک آج اس کنونشن کے ذریعے میری آواز پہنچ رہی ہے وہ کان کھول کر اپنی تھیالوجی کو صحیح کر لیں چلے بھی پیچھے گر گئے کوئی بات نہیں اب یونہ عارف موں کے بال گرا تو کچھ ہوا کیا ہوا بھئی اسے یونہ عارف کا مقاشہ مل گیا اگر ہسکیل گرا تو کچھ ہوا کیا ہوا بھئی اس کو ہسکیل کی کتاب مل گئی رویا مل گئی سیمنار رکھیں تو اس میں میں شیئر کر سکتا ہوں تو جب ہم دیکھتے ہیں دانیل گرا تو اس کو ستر وروں کی ستر برسوں کی رویا مل گئی اور اسے دانیل کی کتاب مل گئی